لفظِ الحمد پر ٹھہر کر غور تو کیا کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں سب تعریف ہر قسم کی تعریف مکمل تعریف خدا ہی کے لئے ہے ایسا شخص جس کو نماز میں مزہ نہیں آتا اس کے قبلے جدا ہوتے ہیں اس کی لذت یادی خیرہیں الگ ہوتی ہیں اس کے سامنے کوئی دوست ہوتا ہے کوئی مطلوبہ چیز ہوتی ہے کوئی اور ایسی طلب ہوتی ہے جس کے ساتھ اس نے اپنی حمد کو وابستہ کیا ہوتا ہے بس لذت تو وہاں آتی ہے جہاں لذت کا قبلہ ہوتا ہے اگر قبلہ اور طرف ہو اور آپ کا مو اور طرف ہو تو آپ کو بیچینی پیدا ہوگی لذت نہیں آئے گی پس لفظ حمد پر غور کرنا وہ ضروری ہے عرفان سے نماز میں لذت پیدا ہوتی ہے اور اس کے لئے میند کرنی پڑے گی بات سمجھنے کے باوجود اچانک آپ کی نماز زندہ نہیں ہو سکتی جن دانوں میں رسنا رہا ہو اگر وہ ابھی زندہ ہیں اور درخت سے تعلق رکھتے ہیں تو مان علاج کے بعد ان میں رستوں نہیں پھر جایا کرتا رخت لگتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے بس اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کرتے فرمایا کہ اے انسان تو خدا کی طرف میند کر رہا ہے یعنی وہ انسان مخاطب ہے جو خدا کو پانے کے لئے میند کرتا ہے وہی ہے کہ آدھے ہونے لا ربے کا قدحہ تجھے بہت میند کرنی پڑے گی اور بہت میند کر رہا ہے ہم تجھے یہ یقین دلاتے ہیں کہ تیری یہ میندیں ضائع نہیں جائیں گی ہم ملاقی ہے تو ضرور اس رب کو پالے گا جس کی خاطر تُو میند ہو جدوجود کرتا ہے عبادت کے بہر کے دروازے پر پہنچنے کی بجائے واپس عبادت کے مرکز کی طرف روٹیں اور اپنی میندوں کو جاری رکھیں اور خدا سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میندوں کو بھی توفیق عطا فرمائے اور میندوں کو پھل بھی لگا دے یہاں تک نواز آپ کے لئے لذتوں کا ذریعہ بن جائیں گوریت اور اختہت کا باعث نہ رہیں